اور رہت دینے والی خبر یہ کہ بتایا جا رہا ہے کہ نند پریاغ کے آگے جل گتی سامانی ہو گئی ہے اور اس حساب سے دوب شیطر میں زیادہ لوگوں کے زیادہ گھروں کے زیادہ بستیوں کے آنے کا خطرہ کم ہو گیا ہے حالانکہ ابھی تک جو خطرہ کہا جا رہا ہے کہ ہونا تھا وہ ضرور ہو گیا ڈیڑھ سو لوگ اس کی چپیٹ میں آئے ہو سکتے ہیں حالانکہ شب ابھی تین کے ہی ملے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تپوون کے پاس کا علاقہ جہاں گلیشئر کے ٹوٹنے سے اچانک دھولی گنگا میں جل ستر بڑھ گیا اور جل ستر بڑھ جانے کی وجہ سے راستے میں آنے والے کئی ڈیم کئی پروجیکٹس اس کے نشانے پر آئے ہی ساتھ ہی اگل بگل بسے ہوئے کئی ایسی بستیاں اور گھر بھی اس کی چپیٹ میں آگئے جس کے قرارن بڑا نقصان ہوا ہے ایس ڈی آر ایف سٹیٹ ڈیزاسٹر ریلیف فورس ڈی آر ایف اور آئی ٹی بی پی کے جوان رہت کے کامے لگے ہوئے ہیں پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر